تانجے کرے اللہ ہتھو وٹھی جانی وانی حضرت یون سکھے بوڑھو بوڑھو نبیہ کے انہ جے لائے بوڑھے ہی تا رسول جے امت جو ایمانو بچایا او میو جا پیارا دوستے کردو دو کلمو بھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب ہی جو صلی اللہ علیہ وسلم ڈادے جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پہ جے نبیہ کے بچائیو یا بوڑھو قرآن پاک میں آ اللہ پاک جلدلالو منوالو جو پیارو نبی روانو تھو تھے پیو اللہ پاک جلدلالو منوالو جے نبیہ کے بیڑی میں سوار کہو تھو انہیں پیو بیڑی میں سوار تھڑکا بہاد میں بیڑی کے خطروں پیدا تھی پیو ملاو تو چوے ملاو تو چوے تفسیر لکھن تھا پیو حدیث ان میں ان دعا تا ملاو تو چوے ہدھا بیڑی بڑھڑا واریا کو اسا جے بیڑیا میں اہڑو مانو سوارا جے کو پانجے مال کجے مرد یہ خو سوا بھجی آئے ہوا انہیں ہکڑے کے کھپے تو وہ پاڑ کے دریاہ میں اچھلائے تا جے بیا بچی پون جے کریں اینے نتین دو تو انہیں ہکڑے کریں بیا سب بڑیوین دا آہے کو جے کو پانجوں پاڑ پیش کرے حضرت یونس علیہ السلام اللہ جو نبیہ نبیہ کے خیالہ تا امت نہ بڑے ماں کھے تا اللہ بچائیں دو ماں پا جی جان کے پیش تو کیا حضرت یونس علیہ السلام دریاہ میں ٹپڈلو آ خدا تعالیٰ جی ذات با برکات فرمائیں دو قلنا یا نارکونی بردن سلاماً علیہ ابراہیم او باہ حبردار مجھو ابراہیم چاہی تو تو اٹھ اچھے ہنت سلامتی تھی ونجا ابراہیم پہنچن دو گئو باہ گلزار تھی وئی ربطانہ مچھی کے حکم فرمائو تو مچھی جی ماں ابراہیم کے آڑا ہماں بچائیو آ تی ماں پا جی یونسکے بچایا تو تو مجھے پیارے یونسکے پیٹا میں جائے دے مجھے نبیہ کے سلامتی سا رکھ جائے ڈاٹھا نہ جا چا بھار جانا حضر ملک جا مجھے نبیہ تونجے پیٹا میں سلامت ہوں دو ماں دنیا کے دیکھاری دو ہاں تا موسا کے فیرونہ جی جھولیا میں پالی دو ہاں یونسکے مچھی جی پیٹا میں بچائی دو ہاں دوستو عزیزو اللہ پاک جو نبی جی ہے جو پانی میں وی ہوا مچھی بات پھارے ہوا خدا جو نبی مچھی جے پیٹا میں لے چالی ہاں دین ہاں چالی ہاں راتیوں خدا جو نبی مچھی جے پیٹا میں لے ملا کے اتھا پار دیگ میں ویجیمتاں ڈھکو رے اتھا پار تاگئی ہمیں پرکلاک خوابو ملا جو دم پرواز اتھے پار ایڑو ڈونڈو کرے جو کھپرے والا پوری دس بھی کھو نگو آو یا نے اللہ جو نبی مچھی جے پیٹا میں آ چالی ہاں دین ہاں پہ ہوا سلامت آ چالی ہاں دین کھاں باد میں ربت اللہ جی ذات مچھی کے حکم تو فرمائے او مچھی مجھے نبی کے درے آجے کنارے دے چھڑیا مچھی باہر آئیا اوگا چھیک تھی اللہ جو نبی سلامتی ساں باہر آئے ہوا آرے ماں تہاں گا پچھا تو تا نبی کے اللہ بوڑیو زورہ ساں آئے جے کو بے حیاء چوے تا اللہ حتہ ساں وٹھی نبی کے بوڑیو او کافر جے بویا مسلمان ناڑے جو کافر جے بویا مسلمان اندھا اندھا تو کہ کیری خبر یونس علیہ السلام جو پیٹا مچھی جے میں ونیر حکمت تکا خالی نہ ہے پیران پیر بیڑی کدھی انہ جو یونس جے مچھی ساں چاں مچھی جے یونس جو حضرت پیران پیر جے بیڑی ایسا چاں پیران پیر رحمت اللہ علیہ جی بیڑی کرامت ساں لکتی ہے چاں ساں لکتی ہے قدو سین داد المشتاق سلا سلا دلندہ واس سلا سلا دلندہ واس سلا سلا دلندہ واس محمد مبارک واسم اللہ علیہ کرامات امدادیا شمائے میں امدادیا قدو سلا دلندہ واسم اللہ علیہ جیسا پیران پیر بیڑی کدھی یہ شرک اتھا کرنا واری بے وکوفہ کا پچھو تا سہی کہ پیران پیر بیڑی کدھی ہر پیران پیر جو ہتھ بیڑی اجہے تھا ہے پھوٹو کدھیو تھا اے انہیں ڈاڑھی پیران پیر جی کتری پییا اے انہیں ڈاڑھی پیران پیر ابا سچ مدھا آجا اے جو کو عام ترہ سا چار ٹمیلن دوا بڑیڑی جو بیڑو مائی ہیباؤ بدیو بی تھیا پھوٹو ہن دوا اکڑو اے پیران پیران جی شکل ٹھینو دیا جے کہ کچھے میں مڑا پیہن ہتھ ہوئی آئے پیہنٹھا بیڑی چا یہ کہہ بریلون چپ رائے ہوا ڈاڑیں گا لا درگاہ جے مفتی محمد رہیم چپ رائے ہوا عبد رہیم چپ رائے ہوا سائی مولانا احمد علی صاحب چپ رائے ہوا مولانا احمد رضا خان فاضر بن علیوی چپ رائے ہوا کہہ سنی آلم چپ رائے ہوا اللہ اے کہہ جو کمپنیو اللہ اے کہہ جا موجہ پیارا دوست عدیز ادارہ اللہ اے کہہ جو پریسوں یہ پندر کھائڑ کا کھوڑ پھوٹو ہن مانو بزار میں وکندان پوئے جے کہ بزار میں پھوٹو وکند تھا سب اہل سنت جے آلمر چپ رائے ہن یہ ناری کترلا تب اسہ کانٹھا ہیا یہ میڑی شائلہ تب اسہ کانٹھا ہیا یہ ہیٹھا حتوہ تب اسہ کانٹھا ہوا یہ پیرہ رہ پیرہ جی شکلہ تب اسہ کانٹھا ہیا کہہ بیدی نٹھا ہیا اسہ کانٹھا ہیا پر وہ اندھا تو تو چوہے تھے بریلوی کفر تھا گن پیا جو پیرہ نو پیرہ جی بیڑی کھے چون تھا تاری تھیں پو جی بریلوی نمسے لے میں کافر ہن تب وہ توارو ہے مولوی اشرف علی تھانوی بھی کافر ہن ہے کتابہ جا جو نالوا ہے امداد المشتاق چائز نالو ابا ناڈگا ناڈا چائز نالو زور سا تو چائز نالو امداد المشتاق انڈیا جو چھپل دیو بند جوا ہتاں جو ناہے ہنہ میں لکھوں پیوا مولوی اشرف علی تھانوی تو لکھے پیوا تا اللہ تبارک و تعالی جے فضل کرم سا ہکڑی بیڑی نا پیرہ نا پیر رحمت اللہ لے پہنجے توجہ سا کئی بڑھنا بیڑا تارے دکھا رہا ہکڑی نا کئی بیڑا کہتا رہا مانت ہو چوا مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی انہیں پہنجے کتاب میں لکھوں آ تحضرت پیران پیر رحمت اللہ لے ہکڑی بیڑی نا کئی بڑھنا بیڑا پہنجے باطنی توجہ سا توجہ جو فرمایا تا بڑھنا لو بیڑو پیران پیر جے توجہ سا نکری بڑھا سبحانہ اللہ پہنجے اداعصہ تھا چاہوں تا بڑھڑی جو بیڑو اللہ پاک تا رہو پیران پیر دعا گھری ابا تا رہو کہے لڑے جو کہیں تا رہو زورہ سچو کہیں تا رہو دعا کہیں گھری سبب بجی اوہ مجا پیارا دوست مصبب بج سبب بجی نسبت جائز ہو دیا ایڑے طریقے سا چاہی سکو آ چھو تو پیران پیر دعا گھری حضرت ایغوس پاک رضی اللہ تعالی جزات مبرکات اللہ حج درگاہ میں دعا گھری رب کریم جزات مبرکات دعا قبول فرمائیا رب کریم جزات مبرکات مجھڑیا جو بڑو بیڑو تارے ہوا انہ تکیرہ میں تو چوے سمجھ میں نہ تو اچے یہ تو چوے شاہ اوڈو چھاتھو چوے سمجھ میں نہ تو اچے چھاتھو تو سمجھ میں اچے چھاتھو تب مری بیا گری بیا حداب گری بیا پانی میں لڑی بیا میری بھی بڑی بئی کبر میں کاشے ناہے یو وری کی اٹھے ہو اللہ اب اللہ کے طاقت آہے یا نا دے گا اللہ آہے قرآن پاک میں قاری صاحبہ کیا من یحیل ازام وحیر امین کیا قرآن پاک میں سے پڑھو من یحیل ازام وحیر امین جے کھنے حدہ اوزوہ کھلوں ہر شے گری تباو تھی نہیں دیا کیر ہنے کے جیاری دعا انہ سگوری آیت میں جوابا انہ کے ورید بھی ہر ٹھائڑوارو اللہ ہوا چو چو اللہ لادے چو اللہ محبسا چو اللہ وری چو اللہ ابا یہ شاہ تو چوے وہ اوڈ تو چوے ماں کے سمجھا نتیب ہوئے یہ کیا حدہ تھا یہاں اندھا تو کہ کیا خبر پاندی تو جو بجوئی خرابا تو میں اوڈا جو تخمہ تو کہ کیا خبر پاندی تک کیا مری حدہ جیردہ محمد مصطفیٰ جی محبت دھار قرآن پھے پڑھو تک کیا خبر پاندی اللہ تعالیٰ فرمائیں دعا ازاں ارادا شائعال ای اکولا لہو کن فی اکون مارب کریم جی ذات بابرکات جنہیں ارادو کندو آیا رگو چون دوہا تھی پاؤ تو وہاں شائع پانہی پانہ تھی پاندیا رب کریم جی ذات جو ارادو آ پیران پیر دعا گھوریا اللہ دعا قبول فرمائیا پیران پیر جی دعا اگھیوئی بڑھڑی جو بڑھو بیڑھو تریویا اب آہی کتابہ موجہ تھا کرامات امدادیا کرامات امدادیا امداد اللہ جا مریدان جو مرشدہ چھت پیلو دیو بندہ جو اوہ یہ موجی آنگل لسو تھا چھت پیلو دیو بندہ جو پاکستان جو نہ ہے انہ کرامات امدادیا میں مولی امداد اللہ جی کرامت لکھیتن چونتاہکر رہارے ہا جی امداد اللہ ویٹھو وہاں گونہ سا بڑھو جو جاگو تھا تھکاکنہ ہو نا بڑھو بڑھو ہیڑی تک کی رمات آکے کھپنے میں کریں نبودھائی آج بڑھو زرا گونہ سا بڑھو لکھے تو پیو تہا جی امداد اللہ ویٹھو ہو مریدان سا گردو کچھری ویٹھے گئیں وہ کچھری کندے کندے ہا جی صاحب اٹھیو ہا جی صاحب اٹھیو مٹر منٹ غائب چھو مٹر منٹر خواب وہ موٹی آئے ہو موٹی جو آئے ہو تہا جی امداد اللہ جی جگہ گوڑ ہی گوڑ اوہ پسیل ہوئی آلی ہوئی اوہ لاتھائیں لاہ بی بدھائیں اوہ پسیل گوڑ شاگردہ کھر نہیں تھے دھوئیاں شاگرد جو نلکے تھے دھوئے پیو تو انہاں گوڑ مجھا سمدر جے پانیا جی دھپا پئیے چھے سمجھو دال آئے نا چھا جے پانیا جی سمدر جے پانیا جی شاگردہ تا دھوئی گوڑ سکھائی ہا جی صاحب کہ چھے انداد اللہ صاحب تاہاں اگارو غائب تھی او وری موٹی آیا او تا گوڑ پسیل وری انہاں گوڑ ما اب سمدر جے پانیا جی بوئی پہیا چھے لال چھاوئی چھے تاہاں جو فلانو پیر بھائی مو جو جے کو مرید آ اوہاں جو پیر بھائیا حجتے پے ویو سمدر میں ہونہ جو بیڑوں پے بڑو وہاں تھی مکھے صد کے رسوہا جی امداد اللہ رسوہا جی امداد اللہ رسوہا جی امداد اللہ ماں ہونہ جو صد دھو دھو آ ماں اتے ونیونہ جے بیڑے کھل ہو دنو آ کھل ہو دہی بیڑے کھے کنارے سا لگائے ہو آ توا کے مبارک ہو جے جو تہاں جے پیر بھائی جو بیڑوں تری ویو آ اتبار نا چے و تہید سو مجھے کھل ہے تے گاتھ جو نشان آ آنیا جو کھل ہے تا چولو ہٹائے تا گاتھ جو نشان ہو تہید بابا ماں ہے کھلے سا زور دنو آ او نشان بٹھائی ہو آ منوہ تاریخ لکی وقت لکھو ٹائم لکھو چہے بارے مہینے اوہ حجتہ موٹی آئے ہو پچھا تھا کھنڈے خبر اوہ حاجی تو چوے یار آسا جو بیڑوں سمڈرمیں بڑوں پے کھا وہاں کھا نہیں جے کہ کپتان ہاتے جواب ڈیا اوہ سامتی مرشدہ کھے سر کیا رسوہا جی امداد اللہ رسوہا جی امداد اللہ اصا کے نندر کھنی وئی اکھے بوٹی سے انیا جو نہارے ہوتا حاجی امداد اللہ آئے ہو آ سمڈوں میں اتی کرے بیڑے کے کل ہوڑ رہی انیا جو جا گا ہوں تب بیڑوں کنارے سا لگو پے ہو آ تاریخ جو بیٹا ہے تو گوڑ واری تاریخ بیڑے واری ساگی تاریخ ہو جے ہاں سچ بڑھا ہے تا عبدالقادر جیلانی جو شان نمتھے یا امداد اللہ جو عبدالقادر جیلانی جو سنیا جانی ہے عبدالقادر جیلانی جو نالے کھاں بچو بچو واقفا نندو وڈو واقفا پرہاو پانجو واقفا ہاو یا نا مولوینکے کو سنیا نہیں کون ماتھا جاتو تا ماں گھنن ماں تا ماں ایڑا بودا جی امداد اللہ جو نالو کو نبودھو دو اجو تھا بودھو پیا یو گم نام مولوی ہو پرہا انہ جی کرامت مجھن تھا پیا جے کرے امداد اللہ کل ہا دئی بیڑا کڈی سگے تھو تا شرکو لاہے حضرت پیران پیر دعا گھرے ربو بیڑو تارے سگندو واہے وہ جے اسان جوا کی دعا تا پیران پیر جی دعا سا پیڑو تروا ایو اوڈ تھو چوے تا شرکوا تا پو وبیو مشرکو اشرف علی تھانویا جے پانجے پیر جو کرامتو گرکی ہوا ہیں ودہ مشرک دیو بندیا ہن جنہیں کتاب چھپ رہے ہوا پو جے گلے تا جا مولوی یہ لکھن تھا پیا تا پو تا پا جے مولوی جو کرامتو قبول کرو تھا وہ مکہ بدھا ہے تا کاتھے تھانو بھونہ کاتھے مجادہ سمبرا تھانو بھونہ وارو سمبرا میں پہنچی سگے تھو تا پیران پیرامتو لالے بے بجھڑی جے بیڑے تے پہنچی سگے تھو باقی چون تھا تا پوٹو تو ہڈار ہی کتر اٹھائے ہوا سی پوٹو تو کٹو یہ جا گو تھا دے سلام دولندہ وارو سلام دولندہ وارو سلام دولندہ وارو سلام دولندہ وارو جو دابا دیسو دے غورت آر دیسو غورت آر دیسو دیسو اوہے متھالکیوں پہ اٹھاو دیسو جشن دیوبند کی کہانی تصویروں کی زبانی سن اونی سو اناسی اسیہ میں ہننہیں اکڑو جشن ملھائیو ہو دا سانجے دیو بد مدر سے کھے سو سال اتھوا گڑو سو اتھوا پو ہننہیں سو سال جشن ملھائیو جیلا پورے ہندوستان پاکستان بلک عربستان خوا مولوی گھرائے خوشی کئی پو اتے خود ہی دیو بدن فوٹو کجا دیو بدن فوٹو کجا ہاں کتاب شایہ کئیو ہوں جہ جو نالویا ہے جشن دیو بند وہ کتاب آوٹ پیوہ یہ فوٹو انہی میں ہاں یہ ماں انہما کا دیکھنی آئے ہوئے ہاں اوہاں کے دیکھا رہا تو اوہاں چھو تو پڑے ویٹھا ہو ان دو میں جو تمہاں تاہاں کے دیکھا رہا یہ راج مولوین جاہن ہنن خود لکھو تو چار ہزار مولوی گھر چاہاں نہ دے گا لائے ہو نہ دے گا لائے ہو ہنیں آسان ہے جلسوں کہوں سائیں مولانا احمد علی صاحب جلسوں کہوں سدارت اللہ کہکے گھرائیں درگاة شریف مفتی صاحب کی کہکے ابا درگاہ شریف جو قاری صاحب قاری صاحب ناچے ہاں تا کہہ بے کہہ عالم خے گھرائی ہوں تا اساں جلسے جی صدارت کرے عالم کرے چھو تو قرآن جو آنا با ہنن سو سال پورا کرے دارلوم دیوبد جو جشن ملھائیو انہ جشن جی صدارت کرائیو مائی اندرہ گاندی کھو کہکا ابا ہنہ میں فوٹو لگو پیو ہوادسی سگو تھا اخباروں پاکستان علیو شاہدن رسالہ شاہدن کتاب شاہدن جہ جہ اندر اور ہنہ فوٹو میں خود شاہدہ ارے پیرا نا پیرا جو فوٹو میری بارو اللہ کہے چھاپے ہوا ہنہ میں صدارت کرتی کرے اندرہ گاندی پنجاب پہ جو اکڑو شائع رہا انہیں جا دی مزے دارگاہ لکھئی آ مدھایا سمجھو تھا لائے نا سمجھو تھا لائے نا سمجھو تھا لائے نا صدیہ اندرہ گاندی جو ڈمک مفتی شامل ملا کھڑے کرانا جے لائے اندرہ گاندی کے بچی آیا سب نہیں مولو نے کھی مجدادہ گھرائے اندرہ گاندی کو صدارت کرائے ہوں ایاب ڈال سولیہ ہی تے فوٹو کاری ساوہ لگو پیوہ سائے میں سو جو جائے وقت امید پاک ابا تو تھا تو کڑو چلنے کے ماں لکھا رہا ہم سنگے ہی فوٹو لگو پیوہ نا جاہتے سائے کاری ساوہ ہی تا غور کیوں امرت سردے اسٹیشن تے ہی پاکستانی دو بندی ٹھیڑھی وارا سمجھو دارہ سائیں امروٹا وارا میرپرخاس وارا مرسن وڈی وارا دے بندی جمل امرت سردے پہتا ہنے تو امرت سردے اسٹیشن تے پہتا سکھا انہیں جلائے چاہیں کھنی آیا انہیں سکھنے کے چاہیں پیاریا سکھن جو ڈاریوں بٹیوں پیوہن سکھن جو گوڑ میں سے چڑھی پییا مجادہ جی لنگو کرنے دا ہنے وہے بیٹھاتا چاہیں پیارنے دے بندی بیٹھاتا چاہیں پیارن ملاد حرام عرص حرام یار ہی حرام پرسو جادہ سکھن کے گھرائے سکھنے جو استقبال پیارن انہیں استقبالتے ہیں چاہیں پیاری تھا زائری نے دال علوم دیو بند کے لئے سکھونے ان کی چاہے کے ساتھ تنازوں کی یوں صاف فوٹو لگو پیوہ دیکھن جا فوٹو ہن سکھ بھی تھا چاہیں پیار پیارن ارہی تتہا جو دیو بندن گھرائے ہوا مجادہ جو صدر ہوں دو اندرا گاندی انہوں جو مذہب کرو ہوں دو مذہبی چھو اندرا گاندی بارو ناڑے گانا ہے ناڑے گانا ہے ہاو یا نے زور سانتا چاہو یہ خدا جو قسمہ انڈیا جا ایجنٹ ہن انڈیا جا پکا پکا پٹھو ہن انڈیا جا غلام ہن مجھے پاکستانہ سایدے پاکستانہ جا کتہ دشمن ہن شروع کھاوچھی کرے کانگریسی ہن جمعیت علماء ہندو جے کا ہی انہ پاکستانہ جی مخالفت کئی ہی ان باقاعد اعلان کیوں ہو تا پاکستان نہ ہے پلیتستانہ اتیسے کتاب تا فرمودہ تے امیر شریعت کھولے دو کبنا مکہ جو آئے کبنا مکہ جو ہر سہ موجودہ ہر سہ موجودہ دیکھانڈا کھڑی آئے وہاں کہہ جرہ تا تا نسے چی فرمودہ تے امیر شریعت نے رو کتابہ سلا شریف بلندہ واسا بڑا دار اللہم سلی علا سیدنا و نبینا مولانا محمد والی و صحابہ و بارک وسلم علی وری صلاة وری صلاة اللہم سلی علی مولانا محمد والی و بارک وسلم علی اب آرد سوئے رہے توجہ گئے ہو چاہے سنالو فرمودہ تے امیر شریعت انہ جو کھول دیوبندی مولوی ہو جہ دو نالو اتا اللہ ہے چاہے سنالو او بسلائی دو ہو بخاری اتا اللہ شاہ بخاری اتا اللہ شاہ ہے عبداللہ ہے وہ اتا اللہ ہے ہو بخاری ہے بخاری پڑھے کسا رہی دو ہنہ اتا اللہ بخاری جاکہ ملفوظات لکھیے تھا ہے موجہ تھمے کتابہ موجہ پیارا دو صدید ہنہ جے اڑا نوے صفیتے کہنے صفیتے اڑا نوے صفیتے لکھے تھو میں نبی بنتے بنتے رہ گیا وہ بانو وہ بانو ابارت پڑھی تو بزایا بدھو بے حیاء وانے بے حد بن جو عقیدو چاہے تو میں نبی بنتے بنتے رہ گیا اڑا کیا چاہے تو تو روزانو ما پنجاہ دفعہ مٹر دو ہاں کھلو نا یہ لکھو پیو ما روزانو پنجاہ دفعہ مٹر دو ہاں سمجھو تھا لائے نا پنجاہ دفعہ پیشاب کن دو ہاں جے کریم آخے سو دفعہ پیشاب اچے تا نبی تھی ونیاہا نبی بنتے بنتے رہ گیا نبی اوہو تھی دو آجے کو روزانو سو دفعہ مٹرے معلوم تھو تھا جہے کھے بزیابی تسجیبی ماری آسو دیوبندن جو پی رہا دیوبندن جو نبی آ نوزادہ پیشاب گھڑا تھی داہن مٹھل پیشاب انوارے کے پر مٹھل پیشاب انوارو بھی بد میں دہ دفعہ بدرہ دفعہ ویہ دفعہ پیشاب کن دو سو دفعہ کے رکن دو دیوبندی وہاں بھی تھا چون اسا جو مولی صاحب تجھے میں نبی بنتے بنتے رہ گیا پچاس مرتبہ پیشاب کرتا ہوں اگر سو دفعہ پیشاب کرتا تو شاید نبی بن جاتا کیونکہ آج کل کے دور میں وہی نبی ہو سکتا ہے جو ایک سو مرتبہ پیشاب کرے ابا سچ بدا یا نبیت توہین آہے یا نے نبوت جے شانہ جی گلا آہے یا نے خدا جے واسطے پا جے ایمان خواب دھا اے تھا جن بریلیت کفرہ ماں تو چاہاں کیری گال میں کفرہ کیرے بیعت بھی کئیا کیرے نبی کے گھتود گا لائے ہوا کیرے بریلی اللہ حجی ذات جی توہین کئیا تاہا جا اللہ حجی ذات جا توہین نبی جا توہین کرنوارا ولیان جی توہین کرنوارا اولیاء اللہ حجی کرامت جینکار کرنوارا محبوب محمد مصطفیٰ کے پانا جھوڑ کرنوارا سائی تقویت ارمان کر جا صلاح پڑو بلند آواز سلامت بلند آواز سلامت بلند آواز آل سیدنا شکینا مولانا محمد مبارک و سلم علی اب آئے موجہ تھا میں کتابا تقویت العیمان بلانے اتھڑ شروع کے اتھو تاہا کے پیشاب لگوا جا تھکا ہو تو غلی شجا اتھا وہ شروع تھی بھئی وہ ہو نا بابا وہ تھا ہو نا یہ کو تاہاں جے بھرما اتھے تک اچھکے ہوئے ہار بہا ماں تو سو لکڑ جاس بلی کانچے خراب تھی ہوئنے سے ہی موجہ تھا میں کتاب آجا جو نالوہ تقویت العیمان سو لسو ہتے جو چھپیل کو نیب دہلی جو چھپیلہ آج کرا پاکستان وارن بھی چھپیوا پر ماں وہ گھرائے ہوا جو کو ہندوستان جو ہو جے کمال ہند پریس دہلی سمجھو دا رہے ہیں ہی نا کتاب میں لکھو پیوا ماں آز اللہ ماں آز اللہ ماں آز اللہ ماں آز اللہ جو تو جیہ گوٹھا جو وڈرو ہندو آ قوم جو چودری ہندو آ زمیدار ہندو آ نبیب چودرن جہڑو اسان جو سردار رہا اب آتوا نبی تے کلمو بھریدہ ہو لا الہ لالہ محمد الرسول اللہ سبھائی جو صلی اللہ علیہ وسلم زور صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی مولوی تو چوے جیسا ہر گاؤں کا چودری اور گاؤں کا زمیدار ہوتا ہے اس مانا کر ہر نبی اپنی قوم کا سردار ہے جے چودری پہجے گوٹھا جو چنگو مرسو ہندو آ وڈرو پہجے گوٹھا جو چنگو مرسو ہندو آ نبی بھی این پہجے امت جو چنگو مرسا ارے چودریہ جی بیعد بھی کفرنا ہے وڈرے جی بیعد بھی کفرنا ہے جے کو رسول اللہ ہے جے پیزا رکھے جتڑی چوے سو بھی کفرنا محبوب جے پیپیرن مبارکن جے مٹیہ جی بیعد بھی کرے سو بھی کفرنا جے کو محبوب جے آواز کھا پا جو آواز بلند کرے وہ بھی بیمانا ہونا جا عمل چٹ تھی میندہ وہا بھی تا چون جہڑو چودری تہڑو نبی اساں تا چون محمد کریم سب نبی انجو سردار چاو چون اساں جو نبی ڈائی ساہ فرمائے تو جوڑ جوڑ جہانا جی پانک یہیں پروار آمی ہادی ہاشمی سردارن سردار سوہے صحابل ستھ میں منج مسجد منی آدار پوچھارائی چنگا چودھار آہے کا دھا بی بسا چاو اساں جو محمد سردارن جو سردار جوڑے جوڑ جہانا جی جنہ جوڑی آئیں خاند خاص خلقے محمد و مقائی کلموتے کریمتے چٹو چایائیں انا مولا کا وعلت محبوبی یہ اتائیں لکھی دنائیں بی سرا ہوں سید کے چاو چو اساں جو محمد سردارن جو سردارن جو سردارن نا دے چو نا دے چو نا دے چو او دے و دن جو مول پیرو نبی چو دری جیڑو وڈے رے جیڑو زمیدار جیڑو اڑے کو تہاں جو وڈے رو او دو تہاں جو پیرو او آتا اسرا فلی تے کلمہ تا بھرو وڈے رنگ تے بھی بھری دو اسا جو محمد بے مثال نبیہ ہے ساگے ہی نا کتاب میں لکھو تھا اللہ کی مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ آجی ونی مخلوق ما مرادا نبیہ اب آکیر مرادا نا دے گا لا اللہ آجی ونی مخلوق کہہ رہا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ آجی جے کاب مخلوقا نہ ڈھو توڑے وڈو عام مانو جے توں ہو جا اللہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے کہ تو اللہ جی مخلوق جا جے کے بھی ہن پیر پیغمبر ولیہ ملاک نبیہ جے کے بھی ہن وہ سب اللہ جی آگے ہو چھوڑے چمار خوابی گھت کے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو اولائے کا آزم درجتا انداللہ او اندھا جن محمد کریمت کلموں بھروں نبی پاک ساگر حجرت کہوں نبی پاک ساگر حجرت کہوں نبی پاک ساگر سفر کہوں جنگیوں کیوں مجاہدہا مہاجرہا انسارہا رب تعالیٰ ان اللہ فرمائے تو اولائے کا آزم درجتا انداللہ انجو ما اللہ وٹ مجھے پینگے میں ابراہیم کے ویہارو زور سا لوڈوڑیو جامل ادسو تہاں نے پینگو ہیا لوڈو کرے ہیڈے باہڈے وڑیوہا ترسن کے کپیو تا این جی کھا بھانی جو گوڑھوہا این اچھل جیونی باہی میں پاندو تہاں گہتاو بے نہیں دوتا ہاں جو دشمن بسڑی ویندو ابھیا جی ایتری عزت کیوں جہتری وڈے بھاہو جی کندہ ہو ایتری عزت کو جہتری وڈے بھاہو جی ابھا ہڑ وڈے بھاہو جی عزت اشرف علی جی بدھائی ہو افاظت یومی ابھا نبی ایتری عزت کیوں جہتری چھاتا جو وڈے نگے دکھا لائے ہو نبیہ جی عزت ایتری کہو جیتری ونے بھاو جی کبھیا سمجھو دالائے نا آئے اشرف علی تھانوی جو کتابہ افاظات یومیہ چاہی سے لارو زہی افاظات یومیہ ہنہ میں لکھے تو تو میں بڑا شریر تھا میں بڑا شریر تھا شرارتیں کرتا تھا ایک دفعہ مجھے شرارت سوجی اردو سمجھو تھا تسندی میں مدھایا ایک دفعہ مجھے شرارت سوجی میں نے کیا کیا میرا بڑا بھائی اکبر علی نیچے بیٹھا تھا میں سیڑھی سے چڑھ کر کوٹھے پر چلا گیا کوٹھے پر چڑھ کر کے بھائی کو پتاب نہیں تھا پاجامہ کھولا نارا کھولا اور بڑے بھائی کے سر پر پیشاب کر دیا اشرف علی صاحب تھا نبی حیطن حکیم علومت وریت ہو چوے بڑا میں شریر ہوتا تھا ایک ہمارا مامو تھا اس ہمارے مامو جی نے دوپہر کے تین پر کھانا کھانے کے لیے ہمارے گھر میں آیا ہماری والدہ صاحبہ نے مامو جی کو سالن بھی دیا روٹی بھی دے دی مجھے شرارت سوجی میں نے کیا کیا کتیہ کا بچہ اٹھایا اور وہ کتیہ کا بچہ اٹھا کر مامو جان کے سالن کی پلیٹ میں رکھ دیا سمجھو تھا لائے نا سمجھو تھا لائے نا اجازت سبھائی جو کھولا 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 جو مجھو مو جو گڑو مامو ہوا ہیدر آبادی یہ پہدواری ہیدر آباد نا ہوا دکھن ہیدر آباد دکھن کہہ تو چیئے آپا ناڈے دا چھو اشرا والی مجھو مامو ہوا کڑے کڑے مستی میں اندوں ہوا اے رو واہ زکندوں ہوا اے رو واہ زکندوں ہوا جو مانو ٹھری پودا ہکڑے دہارے آئے ہو سب بہت سان جا مولوی پھری آیا سائی اجو کے وائز بودھا چین نہ سائی مہربانی کر بابا ننہ بابا مہربانی کر نیچن کے مولوی مجبور کرو دو بندے کہیں مجبور کرو مامو جو ٹھیک آنے تھا مجبور تھا کہو تا موجو ہکڑو شرط تو آ موجو ہکڑو شرط پورا کہو تپو ماتا کہوائز بودھایا اب آکیڑو شرطا جے شرط تو ہوا ناراستہ کون تھی داؤنا مامو جو ہوا جے لکھڑ گناہ ہونا ہے تا بودھایا نب گناہ ہونا ہے چھاپڑ گناہ ہونا ہے اب آبیڑی تا بند کر وار سجڑا بھرو چا ہرو بھرو ہرو نبھرو چا دے علاقی حریب بلا ہے بھرو چا دے سماتا پر کم کچھو تھو کرے اللہ اب آبا ہر گار بودھو ہر نولو میں کس مجبور کہکے اشرف علی جے مامے کے چھا جے لائے توائز بودھا چھے نبودھائیں دوسو چھے شرط تو آ چھے کیڑو چھے وہ کہے ہو تو وہ ماں کہا مانو سب حیران تھی آلا کیڑو شرط کندو متا چاوے تا ہزار مانو گڑو کیو متا چاوے تا کو لاؤڈ گھرائو متا چاوے تا کھا اسٹیٹ گھرائو متا چاوے تا کو فرانو کمکیو ضرور کا تگا لیکن دو اصا حیران سا کہڑو ماما شرط آ چھے شرط ہی آتما لٹا تو لائیا لٹا لٹا تو لائیا کمی سب تو لائیا گوڈب تو لائیا صفحہ تو الف اگھاڑو چھا پنجاہ سٹھ چھوکرا وٹھی اچو وہ چھوکرا چھاکن ہکڑو چھوکرو پٹھیا لکھو پیو سمجھو زہر سہی اکڑو چھوکرو پٹھیا آنگور ویجے اے بیو چھوکرو اگیا حتھ ویجے اے بیا چھوکرا تاڑی و جان بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے لکھو پیو سمجھو تھا لائے نا پو جا ملا یہ چھوکڑا ہکڑو پچھا بھو آگیا چھکی دو بھو پویا دبین دو تا پو وری بیاتاری ہو جائیں دا پو مون جو کلب کھلن دو جنہی کلب کھلن دو تا پو توا کے وائز و بدھائیں دوسے اسا چھا چھوکڑا سننی اوہا جی گولا نبی محیسر محمد جی نا تے پڑھو تا کلب کھلے کبلا کاری صاحب قرآن پڑھو تا نا کلب کھلے نارے رسالت لگائیو تا کلب کھلے سننی چھا چھوکڑا سمجھو تھا لائے نا سننی چھا چھوکڑا نات خان گھرائیو پاکستان جی لیول جو جی آونا سنگ فسیح الدین سہروردی گھرائیو جو سبحان اللہ حاجی غلام نبی محیسر گھرائیو حاجی گل محمد کے گھرائیو جو سبحان اللہ زینت القرآن حضرت قاری غلام رسول کے گھرائیو جو سبحان اللہ جی جامعہ راشدی آجے فخور قاری محمد حریف کے گھرائیو جو سبحان اللہ قرآن پڑھے تا دل تھرے نا سہی یہ چھا تو چھوے ہکڑو پچھا ایک سیلیٹ اور دبے بیواری ہند لکے پھیرائے یہ نا سہی تا پو گاڈی حلے گاڈی موشن وٹھے اے چھوڑا چا چھوے بھڑوا ہے رو بھڑوا ہے چھو چھو بھڑوا ہے رو بھڑوا ہے بھڑوا ہے رو بھڑوا ہے بھڑوا ہے رو بھڑوا اصلا تے نہیں آیا چے براتوں کے پہنچے مذاہبہ جی خبر نہیںrą Deutschen تو دیوبندیوں تا کہ پڑھے ہوئیں کونھے کو ماں دیوبندیوں تا تے پی ایچڈی کہیا پی ایچڈی دیوبندیوں تا جو ماں ڈاکتروا ہے ہاں تو کہ تختیں تے سمہارے تم جو ایڑو اپریشن کر دو دو تم جو پیپ تم جو عراج کرے کونے سکتے ہیں اللہ حکم یا رسول اللہ حق چاریا مناظر اسلام زندہ بار پی ایچڈی ماں سے پتری ہنسالن میں کہیا پتری ہنسالن میں پی ایچڈی موکیا دیوبندیت تتے پتری ہنسالن میں ماں انہیں جے حوالن جو کتابن جو حافظہ ہیں سمجھو جانے سہیں تو کھے چچا تو کھے پہنجے دیوبندیت جی خبر ہی کانے کا ماں دیوبندیت ہیاں دیوبندیت ہیاں تے ہو دیوبندیت بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے بھڑوا ہے رے بھڑوا سباڑ جتاں کھپرے میں ملے ہونا بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے بھڑوا ہے رے بھڑوا تو کہ کیا رہی خبر دیوبندیت جی تو دیوبندیت یہ مطالعہ ہی کو نکلوا دیوبندیت سا جو کفرہ چاہو کفرہ دیوبندیت کفرہ سا بھر پورا انگلے سے جاے جنت ہن انگلے سے پڑھا ویٹھان ہنن جی کتابہ فتوہ جو جو نالو فتوہ اے امدہ دیا چاہے سنالو زہیں انہیں میں لکھے ہو پیوان ابا لکھن گناہ کونے تب دھان بھی گناہ کونے سایی تذکرہ تو رشید کر جو مذہب جی گانا بھڑایا ہوا کہا وردہ کر جو بیلی ہاں کہا وردہ کونے کر لوں نزی اوہے کتاب تذکرہ تو رشید تذکرہ تو رشید انہیں میں وری انجام مذہدار گانا وہ دھندہ ہو توجھوڑ جو انہیں میں لکھے ہو پیوان ہکڑوہ سا جو حافظ صاحب دیوبندی سمجھو دہا لائے نا دیوبندی ساتھ دو ہو نا تو ساتھ دڑو چھاہو ساتھ دو توجہ ہو کیوں بس کریں بھڑو مزو تہانت ہوتے سلاح تھری بلندہ ہو سا سلاح سے لاؤں مسلی علا سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی وبارک وسلیم آلے اسان جا بھئی دیوبندی سادڑا ہوں دان درویش ہوں دان بیچاڑا بالا بھولا مومن ہوں دان اسان جو کڑو حافظ صاحب ہو تاڈو سادو ہو بزرگ ہو پر شادی شدہ کو نہ ہو سمجھو تا لائے نا ہی نے مڈے نہار جو نظر و جو تا سمجھ میں گالی در تا نہیں دو کچھا ہری تھی دیوبندی گالنکن دے گالنکتی یار شادیہ میں ڈاڈو مزو آ شادیہ میں شادی شدہ تم ماتے کنو وہاں ڈانے کن جو شادی شدہ نہ تھا خیان وہاں ڈانے رہی کن دوئٹ گئے ہو اب آئے اللہ حکم دو تاں جو بھی کم ہوں تین دو سمجھو سمجھو اجو کہا آپریشن دھولے جنرل آپریشن آبا چاہے دو بندی ہے تو جو آپریشن پتہ کے ڈھون نہ سہیں پانو سمجھے کولے تو پانو سمجھا تو کولا تھی چھا گندو لکھے ہو تھی آئی واری تن دریل یہ تک ہے کفر دھو چا میں جیتو سے یہ سانجے یہ حافظ دیو بندی اکھے کہیں بودھائے ہو تا سہیں شادیہ میں ڈاڈو مزو آ ہنہ چو بڑا مزو آتا ہے وٹھا زور کرے محنت کرے کوشش کرے منتھو کرے کتھا کامڑا شادی بنی گئے جا ملہ تھی شادی رات تھی تا مرحانے ہنہ کے خبر ہوئی کارا تا مزو چھاکے چاہ بوا ہے کتاب تھو لکھے اب عبد الرحیم نہ تھو چوے جے کرے ماں غلط چوا تا موجی تک کی رہ ٹیپ تھی تھے کورت تا ہی بدھلو ہا جے کورت میں ثابت کیا تا پوچھو دیو بندیت تیل لانتا چاو چاو دیو بندیت تیل دیو بندیت تیل دیو بندیت تیل دیو بندیت تیل اے حوالو غلط ہو جے اے تا جو کتاب نہ ہو جے تا پو کورت کھے جے کا وڑے سامو خے سزا دی ٹھیک ہے رہا سئی جے تو ان حافظ اچھا چھے مزو کیا وٹھا زالک سمہارے کے کے گالیو اشارے ساں کبھی ہوں نا دیدر چھے بھو سمجھو زالک سمہارے کے روح سے دیو بندی پو چھا کہیں جو ماں نی کھنی آئو ماں نی چھا کھنی آئو نا دی چاو ڈرگری اوپراتو ماں نی چھا چاو داو بھی والا ہے ماں نی ماں نی کھنی ماں یا جی ہارے مزو چین ہونکتا چھا دیا میں مزو ہوا اینا چھا کہیں جو ماں نی جو ٹکر بھنی سمجھو زالہ دیں ماں نی جو ٹکر بھنی ہوتے لگائے وری چکھے بھو ہیلے کیوں پیوا ہیلے کیوں پیوا یہ پڑی بودھائے مان ہیلے کیوں پیوا اچھو دے کھا رہا اچھو دے جو دے کھا رہا پڑے لہا دوسی کو نکو تذکرہ تو رشید کتابہ چیتھو تو سنی رات ہوتے وہ ٹکر ہتھمے ہونے بھی لگائے چکھے بھی صبح ہتھائیں ہمرا کے کاشے کانائیں صبح جو اچھو وہ جائے دوست اچھے ہو سنی تا شادی میں مزا ہے چھے تم بڑا بے حیاء ہے چھے کیوں چھے میں نے ساری رات لوٹی لگا لگا کے کھائی ہے نہ مجھے کڑوی معلوم ہوئی نہ مجھے مٹھی معلوم ہوئی مزا کھاک ہے ایسا مزا ہے جھوٹ بولتا ہے میں نے ساری رات روٹی لگائی ہے واہ ڈے دیوبندی صاحب ورہی ہنن جو بزرگا خدا شلق خانوں خراب کرے خدا جب دین لیتا ہے ہماکت آ ہی جاتی ہے خدا نبی عجی گستاخ کے خوار کا دعا چاہو چاہو خدا نبی عجی نبی عجی گستاخ لکھے خار کا دعا زلیل کا دعا اے اللہ عجی نبی عجی گستاخ بے عدب اڑے بے عدب ہو گستاخ آوہ کے خدا جی ذات ما برکات کار ودھو آ آوہ پا جی ملفوظہ تول کیوں آوہ پا جی بیوہنم کتاب لکھو پیو آ ساگو اروائے صلاح سا کر جائے اروائے صلاح اب آدھیک پتھایا نعراج دگول تھا جو نے اروائے صلاح سا کر اے جو بیوہنم کتابا تذکرت رشید ساگو ٹھو کتابا جو نالوہ سوانے کاسمی اے موجہ تمہیں ٹھئی موجود ہیں مولی صاحب رشید آمد گنگو ہی اوہ تو کاسمکے چوے کہے گے تو چوے ابا کاسم نانو طبیقے چوے تو حضرت جی نعراج تکوں تھا جو مجھے بارہا خیال آتا ہے مکہ صدائی خیالوین دعا کیڑو اصا کے خیالیں دعا وہ دن خدا کرے کے مدینے کو جائے ہم جو آمین وہ دن خدا کرے کے مدینے کو جائے ہم جو آمین خاکے درے رسول کا سرما لگائے ہم مولاد کار موکھے دربار مصطفی جی جو آمین آمین ایک راڈ سا یا کھل سا سرکار مصطفی جی آمین اب ہر مومن کے خیال تھی دعا نا دیکھا لہا نا دیکھا لہا گنگوئی کے کڑو خیال آپ بدھایا چاہو تو بدھایا چاہو تو حضرت جی مجھے بارہا خیال آتا ہے چاہو تو خیال واچھا میں عورت بن جاؤں آپ خواہد بن جائے سبحان اللہ تکے ہو سبحان اللہ ما ہو جاں مائی اے تو ہو جے مرس پوتو سارات جو سمہ تر ہو چھا تو چھا 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 بس کر بھا بے وکوفہ اے چھا چھا نا سے پھلا بے وکوفہ بس کر ہو بس سجر اٹھا یا لوڑا سے چھے تو سبحان اللہ سواب ہوگا سواب ہوگا سواب ہوگا سواب ہوگا خدا بھنا جو خانوں خراب کر چاہو آمین نا دیکھے چاہو آمین آمین وریس آگے کتاب میں لکھو پیوہ سائی ایک دن میں نے خواب دیکھا ہو ہو خیال ہے وری خواب سمجھو دھالا ہے نا دےو بدن جا خواب ایک دن خواب دیکھا سندھی میں بودھایا اردو میں اصر اردو میں ایک دن میں نے خواب دیکھا میں دولہن بن گیا ہوں دولہن ما قوار چھوہا انا کھا بعد میں آپ دولہ بن گئے ہیں لاحباد میں دیدان خدا شل خانوں خراب کرے بیڑا بد مذہب بے دین کافر تون جو مذہب میں کہ خدا خدا جی رسول جی لانتا تون جو سجو گد بھرے اوپے ہوا تون جو بریلویت کفرہ مشرکہن کلمہ تا ایمان ثابت کرو تون پہ جو ایمان ثابت کر تو کہ خدا تعالی جی ذات بابرکات بیعت بھی نصیب کیا الحمدللہ اہل سنت جمع جو او اقیدو جے کو پیران پیر جو اقیدو جے کو کلندر شہباز جو اقیدو جے کو بھٹائی گھوٹ جو اقیدو جے کو غوصل آلمین جو اقیدو جے کو حضرت سید محمد راشد جو اقیدو جے کو خواجہ مہین دین چشتی اج میری جو اقیدو جے کو حضرت نظام الدین اولیاء جو اقیدو جے کو حضرت علی حجویری جو اقیدو جے کو خواجہ مہین دین چشتی اج میری جو اقیدو جے کو مخدوم سرور نوح جو اقیدو جے کو سلطان اولیاء جو اقیدو روح زمین جو ولین جو اقیدو سو اصا اہل سنت جو اقیدو انشاءاللہ قیامت جی ڈہارے یہاں جماعت جادے ہوں گی اصا اوڑے ہوں دا سے یہاں جماعت جادے ہوں گی تا دے تا دے گالا ہے تا دے انشاءاللہ تعالی ماں پہنجے پیر جی گالا کیا یہ نہ سیں جو پیر سنی سردارہ جی دامن میں ہتھو ہوں دا پیر سنی باچا جو سوریہ باچا جے دامن میں دامن سوریہ باچا جو ہتھو کوٹ دھنیا جے ہتھو میں کوٹ دھنیا جو ہتھو حضرت پیر سنی تختوارے جے دامن میں تختوارے جو ہتھو حضرت بنگلے دھنیا جے دامن میں بنگلے دھنیا جو ہتھو حضرت تجرہ دھنیا جے دامن میں تجرہ دھنیا جو ہتھو حضرت روزے دھنیا جے دامن میں روزے دھنیا جے دامن میں یہ نہ تھے حل دو حل دو تہت رسول اللہ جے دامن میں ہتھو ہوں دو یوم ندعو کل اناسن بے امامہم انشاءاللہ تعالی سب نی پیرن وارن جا بیڑھائی پان سمجھو تھا یا نی کیڑو اعلان تی دو علا تعالی سپر اعلان تی دو غوث جا مرید غوث جا کٹھ دھویا بھٹائی جا مرید بھٹائی جا کٹھ دھویا روزے وارے جا مرید روزے وارے جے کڑھویا چشتن جا چشتن جے کڑھویا نقشبندی نقشبندن جے کڑھویا سب آلیا ویا پرہکڑو مانوں ویلہ جیوہا لبے کھپے کیڑو اللہ تعالیٰ بدھائی دو ملائکن کھے دری پارا پتا بدھائیو کیڑو مطھو کوریل مچھن کھے پاکی ڈاری ماشاءاللہ دن نکھاو ہیٹھے کاچہ مطھے وریلے مطھے تے کارو نشان پیٹو اگتے پولو پوئتے اکھیوں اندر نراد نکتل ملائک چوندائیو ملائ جاتے لبے و پھرائے ہڑو سو دو زخمے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہ کے پڑھیں ملائک روڑائے جیڑے نمونے سا کو راجڑ کے کھو دیا کے پھرائے گرائے ونی دھکہ میں خردوا ابا راجڑ جی گار انہی جیتھو کرے کہا جو راجڑ میں ہو جا کھلی فاہن یہ نہ صحیح مہراجڑ جی گار کیا مطابیو کو کارو جی پہ کہہ جی کھوٹی یا چی نہ کرے انہ کے راجڑ گھمائے پھرائے ونی دھکہ میں ہڑے تا ملائک اب انشاءاللہ ملائک پھرائے ونی دھکہ میں ہڑا انشاءاللہ تعالیٰ پیرنوارے جا بیڑائی پار تھی لیگا او ملائک تو چاٹو چاویں تو تو چاویں تا بریلویہ تا کفرہ کیا بریلویہ تا کفرہ حلیہ کتابل میں ثابت کرے رکھا ماتو کے ثابت کرے رکھا رہا تا دو دن دیئے تا کفرہ سا بھرپور لگی پہیا اللہ حج والیہ جو خدا تعالیٰ تمام منو شان کہوا بس کیا چھا بچھا ہے بس اچھا بس اچھا ہے تو مقصد چھا ہے سلام پلندہ آواز اباتھاکوہ دنائے ہونا انیا مزیدار دفتر دہانے تو کھلے یہ گنٹ انیا پییا ہاں زہین ایکسیلیٹر دھون جو گئی دب جی ہو وہ مات کو نہ چھوہ پانا شرف علی چھوہ اللہ تبارک و تعالیٰ شلطہ کے اسا کے سبن کے ہدایت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے بے عدبن کا خدا بچائیں مجھا دوستو اسا الحمدللہ خدا جے وحدانیت جا قائل ہوں چو خدا وحدہ لا شریکہ پانجی ذات میں پانجی صفات میں بے مثالہ اولیاء اللہ کے خدا تعالی طاقت نیا وَقُنْتُ يَدْهُ الَّتِي يَبْتِشْ بِحَا اللہ تعالیٰ فرمائی دوہا مَا ادھری بانے تے راضی تھی دوہا تبانے جا حتھ ماتھی دوہا جیسا پکڑی دوہا اللہ تعالیٰ فرمائی تو وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِ بِحَا انہ وَلِيَةِ مَا راضی تھی دوہا اولیاء جا پیر ماتھی دوہا جیسا حل دوہا اللہ تعالیٰ فرمائی تو وَلَا اِنْسَالَنِي لَعُوتِي يَنَّهُ مُحْجُو وَلِيُ مُخْحَا جَرُو سَالُكَ دُعَا مَا ہُنَكِ اتا فرمائی چاہی دوہا اللہ تعالیٰ فرمائی تو دعا صاحبہ بیڑو ترہو انشاءاللہ آل سنجو بیڑو ترہ دو رہ دو دیو پدیت جو اہڑو بیڑو بڑو آجو کیامت تائی کون ترہ دو جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بدھی عملہ جی توفیق ادا فرمائے تاہیٰ اصا کے خدا تعالیٰ عملہ جی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ جلدلالو امنوالو اصان جو مدھائیو قبول کرے تاہا جو بڑھو قبول فرمائے مکھے ضرورت کانہی اصا جو مقصد ہوتا کہ رسول اللہ جو شان اولیاء اللہ جو شان محبت جو گالیوں بڑھائیوں پرموجہ داہن اصا کے مجبور کہوں اصا جے اہل سنت کے گاریوں دنوں نالاوٹی لانتوں ودھوں تبرہ کہوں بریلویت کے کفر چےوں نبی انجی گستاخی ولی انجی گستاخی پو ادا اصا جو ایمان برداشت رتھو کرے جے کو مانو بدنامی کا دعا انہ کے جواب نبوا جے جواب نلو جے ہا جوانا تسا کے جواب نلو تھر انشاءاللہ جے کرے وری بھکواز کندہ تمہ توا کے انیہنن جو دفتر کھولے بڑھائی دوسر انیہنن جا خواب تاہ کے بڑھائی دوسر جے تمہ بڑھن دو تو توبہ توبہ کرے وی دو ساروں عقیدو ہنن جو کفرہ سا بھر پور رگو پیوا اللہ صحیح جے درگاہ میں ہتھا کھنی دعا گھرو خدا سری امت جا بیڑا پار فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مولا پاک اسان جی حاضری قبول فرمائے نبی کریم جی محبت نصیف فرمائے مولاوہ کمکر آجے میں تورہ دی تو جو حبیب رادی ہوجے مولا پاک پانجے محبوب جی صدقے ساکھ مدینہ تیب آجی زیارت کرا اسان جا گناہ معاف فرمائے مولا ہر مسلمان کے پانجے ایمان مذہب جی غیرت نصیف فرمائے بے غیرتی کھا اسا کے بچائے مولا مولا خوش آمد کھا اسا کے بچائے اسا کے حق نصیب کے ہوتی حق تے استقامت نصیف فرمائے مولا اسا کے شیئن کھا قادیان کھا وہاب کھا اہل حدیث کھا دیبد کھا تمام باطل فرقہ جہ کے بجہنمی ہن جہنجے الہ رسول اللہ اگر کتھی کرے ہوا اسا کے بچائے اسا کے اوہ طریق نصیب فرمائے جہ کو صلف صالحین وارو طریق ہوا قاملن وارو طریق ہوا اللہ جہ ولی انوارو طریق ہوا درویشن بدرگن وارو طریق ہوا رب کریم جی ذات بابرکاتہ ساجہ بیڑا پار فرمائے دعا کہو اللہ تعالیٰ پیر سہی سردار جو خیر فرمائے اللہ امین جہ آل اولاد جو خیر فرمائے درگاہ جو خیر فرمائے پیر سہی جے جماعت جو اللہ خیر فرمائے مولا محبوب محمد جے ساری امت جو خیر فرمائے قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبِ الکریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ وملائکتہ سیدنا محمد والیہ وسلم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلامون علیہ مرسلین والحمدللہ رب العالمین اب آقوب نہ اٹھے بے ہو ہی موجہ تھمیں بک کتاب ہم ہکڑو ہی کتاب ہوں تازو لکھو آ ہکڑ وہاں بھی محبوب جلال لکھو آ تا نبی جاہل ہو نبی اکے ایمان جی خبر کا نہیں نبی اکے کتابہ جو پتوکوں نہ ہو ہے انہ جو جوابہ بے ہو مولوی لکھو آ تا نبی اکے جسم میں جوا پہو دیوں ہوں انہ جو مشہور مولوی آ عبدالکریم بیروارو اے ہونا ایہ بے لکھو آ تا نبی اسا جہڑو آ ہے ہونا جو جوابہ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ بے دیوبندی کے جرت نہ ہے جو انہ کتاب جو جواب لکھے انہ خوالا واہی بے اسے فسکندریہ بیتا کے خصوصی خوشکبریہ سہین مکتوبات کری جو حضرت پیر سہین روزے وارا سب چو رضی اللہ تعالیٰ زور سا چو رضی اللہ تعالیٰ ہی کتاب نو سا جے مدر سے ماں چھپے وا نو چھپے وا لیکے اٹھنی بکو نتیار تازو کتاب آئے وا پیر سہین روزے دھنی پانچے زمانے میں خلیفہ ان کے مرید ان کے عالم ان کے درویش ان کے پیر ان کے سندھ جا جے کے نالے وارا چوٹی جا آلمہا ان کے تصوف جا خط لکھا چال کے آئے زہین خط جل میں وڈا نقطہ ہن وڈا رمزو ہن وڈا راز ہن یہ سمجھو تو سمڈرا پر خط ہوا عربی میں اے فارسی زبانہ میں سمجھو تعالیٰ ہے نا وہ موجو بھاوہ ننڈو موٹ پڑھوہ موجو شاگردہ موجو مدرسے میں آئے اللہ ان کے توفیق نصیب کئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وڈا حیاتی دے چھو آمین انہوں نے سجے کتاب جو سندھی زبانہ میں ترجمو کر